دوستو بگ بیچ لیگ دو ہیئر بیس سکی سیجن کا چالیس ماں مقابلہ کل کو کھیلا جائے گا اس میچ میں دونوں ٹیموں کی پلینگ لیون کیا ہونے والی ہے پیچر پورٹ کی بات کر لیں گے اور اس کے ساتھ فینٹسی ٹیم کی بات کریں گے اور اس کے ساتھ میچ پر بیو کریں گے اگر آپ کو یہ ساری جانکاری دیکھنی ہے تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک آپ دیکھ سکتے ہو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر آپ کو بتا دیں گی ٹیلی گرام کے اوپر اس میچ کی اور جانکاری آپ کو مل جائے گی ٹیلی گرام کے اوپر آپ کو جانکاری ملے گی میل برن سٹارز ٹیم کے سارے بلے باز سارے گیند بازوں کے بردرشن ایڈی لیڈ سٹائکرز ٹیم کے کلاب اور ایڈی لیڈ سٹائکرز ٹیم کے سارے بلے باز سارے گیند بازوں کے بردرشن میل برن سٹارز ٹیم کے کلاب اگر آپ اس جانکاری کو دیکھنا چاہتے ہو تو ٹیلی گرام کا لنک آپ کو ملے گا ویڈیو کے نیچے پہلے کومیٹ میں ٹیلی گرام کی اوپر جائیے اور اس جانکاری کو دیکھ لیجئے تو بات کرتے ہیں اپر مقابلے کے بارے میں تو یہ ہوگا بیگ بیش لیگ 2021 سیجن کا 40 ماں مقابلہ اور جے میچ کھلا جائے گا میلبن سٹارس اور ایڈی لیڈ سٹائکر سٹیم کے بیچ اور جے مقابلہ کھلا جائے گا میلبن کریٹ گرام کی اوپر پہلی بار میلبن کریٹ گرام کی اوپر اس سال بیگ بیش لیگ کا کوئی مقابلہ کھلا جائے گا اور جے میچ انڈین سمی کے انصار ایک بج کر 45 منٹ پہ کل دوپہر کو شروع ہو جائے گا گرام کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو اس گرام کی اوپر اس سے پہلے 13 ٹی ٹونٹی انتراسٹی مقابلے کھلے جا چکے ہیں جس میں سے پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم پانچ مقابلے جیتی اور پہلے گیند باجی کرنے والی ٹیم سات مقابلے جیتی اور ایک مقابلہ دیل تیجہ رہا ہے تو اس کا اندلس آپ کے اس گرام کی اوپر چیز کرنا آسان ہے پہلے بیٹنگ کر کے جیتنا تھوڑا سا کٹھن ہے پیس بناوز بناکڑوں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ بیگ بیش لیگ دو ہیار بیس سکی سیجن کے ہر میچ کی جانکاری آپ کو اسی چینل کی اوپر سب سے پہلے ملتی ہے تو فٹا فٹ چینل کو کرو سبسکرائب اور نوٹکیشن بیٹ کو پریس کر کے اس کو وال کر دو پھر آپ کو ملے گی ہر میچ کی جانکاری سب سے پہلے پیس بناوز بناکڑوں کے اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر وکٹوں کے مابلے میں اور سٹائک ریٹ کے مابلے میں تیج گندباج بہتر ہے ایک آنمی ریٹ کے اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پہ سپنڈر کی اندباج بہتر ہے تو اس کا مطلب ساوکہ اس گراؤنڈ کی اوپر تیج گندباجوں کو زیادہ ہیلپ ملتی ہے اور سپنڈر کی اندباجوں کو کم ہیلپ ملتی ہے موسم کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ بلے باجی کے اوپر آپ کو اس مائچ کی بلکل فری اینٹری ملے گی جانے کہ آپ کو ایک بھی روپیہ نہیں لگانا پڑے گا بلکل فری میں آپ اس لیگ کو جوئنڈ کر کے جیسے آپ سکرین شوٹ کے اوپر دیکھ پا رہے ہو اس لیگ کو فری میں جوئنڈ کر کے آپ جیت سکتے ہو تو اس کے لیے سب سے بہلے آپ کو کرنا ہے بلے باجی ایپ کو ڈاؤنلوڈ اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے نیچے جائیے ویڈیو کے نیچے جو پہلا کومٹ ہے وہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا بلے باجی کا ڈاؤنلوڈ کرو اور دین سائن اپ کرتے سمیں ریفر کوڈ استعمال کرو کریک سٹارز پھر آپ کو پچاس رپے ہماری طرف سے مفت میں مل جائیں گے اور آپ یہاں پر بات کر لیتے ہیں موسم کے بارے میں تو مائچ کے دن موسم رہے گا 19 ڈگری سے لے کر 13 ڈگری تک کلاوڈی رہے گا اور 60% بارشونی کی اشنکہ ہے اور اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں میل برن سٹارز ٹیم کے بلے باجیوں کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں میل برن سٹارز ٹیم کے بلے باجیوں کے بارے میں تو یہاں پر مارکس ٹونس بہت اچھی فارم میں ہے گلین میکسول بھی اچھی فارم میں ہے لیکن نیک کمیڈی سن پچھلے میچ میں اچھی نہیں کھیل چکے ہیں اب یہ نیک لارکن کی باری ہے نیک لارکن کی اگر بات کرتے ہیں چھے فارم میں تو ہے اور نمبر تین کی اوپر بھی پچھلے کچھ میچوں سے بلے باجی کر رہے ہیں اور ان کے بلے سے ہمیں بہت جلدی ایون ہو سکتے اسی میچ میں ہمیں کوئی پڑی پاری دیکھنے کو مل جائے گیند باجوں کی اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر گیند باجوں میں بات کریں تو ایڈم زیمپا بہت اچھے فارم میں ہے اس کے علاوہ لیم ہیچر اچھے فارم میں ہے بلی سٹون لگ پچھلے کچھ مقابلوں سے نہیں کھیلے ہیں سیم رین بڑ اس کھلاڑی کا نام جاد رکھنا اس کھلاڑی کے اوپر نجر جدو رکھنا کیونکہ یہ کھلاڑی شروعاتی اوبروں میں گیند باجی کرتا ہے اور ڈیتھ اوبر میں بھی گیند باجی کرتا ہے اس کا میچ ویننگ سپیل بہت جلدی آنے والا ہے ایڈلیڈ سٹریکر سٹیم کے بلے باجوں کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر میٹ رینچو ایک ایسا بلے باج ہے جس بلے باج نے ابھی تک کوئی بڑی پاری ایون فیپٹی رن نہیں بنایا ہے شوٹی شوٹی پاریاں کھیل رہے ہیں تیس پہ انتیس رن کی پاری کھیلتے ہیں لیکن اس پاری کو بڑی پاری میں کنورٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور ان کے بلے سے بھی ہمیں کبھی بھی کوئی بڑی پاری دیکھنے کو مٹ سکتی ہے اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں فیلسولٹ تو اچھے فارم میں ہے جیک ویدرلینڈ اچھے فارم میں ہے ایلکس کیری بھی اچھے فارم میں ہے اگر بات کرتے ہیں جاناثن ویلز کی جو بھی اچھے فارم میں ہے ایک اچھی پاری ان کے بلے سے آ چکی ہے اور اس کے بعد اریان گفزن کی بات کرتے ہیں اچھے فارم میں ہے نیچے بلے باجی کرتے ہیں اور پاور ہٹنگ کے لیے جانے جاتے ہیں ایڈی لیڈ سٹائکرز ٹیم کی گیندباجوں کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر راشید خان اویلیبل نہیں ہے ویسگار اچھے فارم میں ہے اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں باقی گیندباجوں کے بارے میں پیٹر سڈل اچھے فارم میں ہے ڈینی برکس اچھے فارم میں ہے ڈینیل وارل بھی اچھے فارم میں ہے تو یہاں پر میرے خیال سے موقع مل سکتا ہے میتھو شوڑ کا اس میچ میں کھیلنے کا کیونکہ میتھو شوڑ بھی لیکس بندر ہے اور راشد کھان اگر نہیں کھیلیں گے تو ان کی جگہ پر میتھو شوڑ کو کھیلنے کا موقع میٹ سکتا ہے تو ان کے اوپر آپ کو فوکس رکھنا پڑے گا تو پلینگ لیون کے بارے میں یہاں پر بات کر لیتے ہیں تو میل برن سٹارس ٹیم کی پلینگ لیون کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو میل برن سٹارس ٹیم کی پلینگ لیون تو اس کی جگہ پر میتھو شوڑ کو کھیلنے کا موقع میٹ سکتا ہے کیونکہ یہ ایک لیگ سپنر کی اندباز ہے اور راشد کھان بھی ایک لیگ سپنر کی اندباز تھے تو ان کو یہ رپلیس کریں گے اس میچ میں ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر پلڑا باری نجلاتا ہے ایڈی لیڈ سٹائکرس ٹیم کا کیونکہ انہوں نے ساتھ مقابلے جیتے ہیں اور میل برن سٹارس ٹیم نے یہاں پہ جیتے ہیں پانچ مقابلے پچھلے پانچ مقابلوں کے اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ایڈی لیڈ سٹائکرس ٹیم کا پلڑا باری رہا ہے کیونکہ انہوں نے چار مقابلے جیتے ہیں اور میل برن سٹارس ٹیم نے کیبل ایک مقابلہ جیتا ہے اور جیسے آپ جانتے ہو کہ جی مقابلہ کھلا جائے گا میل برن کریٹ گراؤنڈ کیوپر اور اس گراؤنڈ کیوپر میل برن سٹارس ٹیم کا پلڑا باری ہے کیونکہ انہوں نے تین مقابلے جیتے ہیں اور ایڈی لیڈ سٹائکرس ٹیم نے اس گراؤنڈ کیوپر کوئی بھی میچ نہیں جیتا ہے اور لاسٹ میں اگر بات کرتے ہیں بیگ بیش لیگ دو ہیئر بیس اکی سیجن کے دونوں ٹیموں کے سفر کے بارے میں تو یہاں پہ میل برن سٹارس ٹیم نے تین مقابلے جیتے ہیں پانچ مقابلے ہارے ہیں اور ایک مقابلہ بیندتی جا رہا ہے وہیں اگر بات کرتے ہیں ایڈی لیڈ سٹائکرس ٹیم کے بارے میں تو انہوں نے پانچ مقابلے جیتے ہیں اور پانچ مقابلے ہارے ہیں تو چلیئے گائز یہ تھا اس ویڈیو میں کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ کریں گی آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے ملکات اب تک کے لیے بائی بائی اپنا خیال رکھنا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر دینا اور زیادہ سے زیادہ سے ویڈیو کو شیئر کر دینا